اس سے میں ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے نیو جی جنسی آئین ایس کے مطابق مسعود اظہر کے مارے جانے کی خبر ہے حالانکہ ابھی کہیں سے اس کی عادی کارک طور پر پشٹی نہیں ہو پائی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں آتنکی مسعود اظہر کے مارے جانے کی خبر ہے خونکھار دہشتگرد آتنک وادی بلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ مسعود اظہر خبر گیا رہی ہے کہ وہ مارا گیا ہے آئین ایس کے حوالے سے ایک بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے حالانکہ عادی کارک طور پر اس کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے جیشہ محمد کا سنسخاپت مسعود اظہر نہیں رہا اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے اور میرے ساتھ اس بیچ نیرج راج خود جوڑ ہیں اسی خبر پر اور ادھیک جانکاری کے ساتھ نیرج کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں مسعود اظہر کی موت کو لے کر اکلیش دیکھیں آج صبح سے ہی اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے جو اٹیک ہوا تھا کیا اس میں مسعود اظہر بھی اس وقت کیا اس مدرسے میں موجود تھا بالا کوٹ میں جیسے حالکہ ٹیرر کیم تھا مدرسہ کہا جا رہا ہے جس کو کیا اس میں موجود تھا یا نہیں تھا ابھی تک لیکن اس کے بارے میں جانکاری ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے نہ تو بھارت سرکار کی طرف سے آئی ہے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے آئی ہے لیکن ہمیں اس بات تو دیانک نہ ہوگا کہ ابھی جو پاکستان کی ویدیش منتری ہیں شاہ محمود قریشی ان کا جو انٹرویو تھا انہوں نے اس میں کہا تھا کہ مسعود اظہر بیمار ہے اور وہ ہسپٹل میں ہیں اور ہماری ان سے ہم ان کی لیڈرشپ سے یعنی جیشہ محمد سے ہم لوگ باتشیت کر رہے ہیں تو اس کے اگر ہم پرہیش میں دیکھتے ہیں تو یہ اپنی آر میں بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے تو پاکستان کبھی بھی اپنے سولجر کی دیکھت نہیں کرتا ہے کہ ہمارے کتنے سولجرز مارے گئے ہیں تو اگر مسعود اظہر بھی مارا گیا ہے تو کیا کبھی پاکستان اس بات کو accept کرے گا وہ پاکستان جس میں کبھی اسامہ بن لادن کبھی نہیں مانا ہے کہ پاکستان میں چھپا ہوا تھا اور USA نے وہاں پر ایک سرجیکل سٹائک کی تھی تو ایسے میں ابھی سب کی نگاہیں کسی اجلٹیوں پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ اتنی جانکاری بھارتے والی سینہ نے دی تھی سرجیکل سٹائک کے بعد کہ اس میں جائشہ محمد کی ٹاپ لیڈرشت ماری گئی ہے ختم ہو گئی ہے نیوٹرلائز ہو گئی ہے لیکن ان ٹاپ کمانڈرز میں کون کون تھے یہ ابھی تک جانکاری ٹھیک ٹھیک صحیح سے نہیں آئی ہے اس لیے اس بارے میں پاکستان کی طرف سے بھی یہ لگاتار آ رہی ہے جانکاری کہ ہو سکتا ہے کہ مسعود اظہر بھی اس وقت موجود ہو جب ایئر سٹائک ہوئی بندب نیراج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل دو طرح کی تھیوری سامنے آ رہی ہے ایک تو یہ جیسا کہ پاکستان کے ودیش منتری نے ذکر کیا تھا کہ بہت بیمار ہے تو بیماری سے مر گیا ہو یہ آتنکوادی دوسری تھیوری یہ ہے کہ دراصل جو حملہ ہوا تھا بھارت کی طرف سے جو ایئر سٹرائک کیا گیا اس میں یہ مارا گیا ہو اور پاکستان فضیحت سے بچنے کے لیے اس بات کو چھپا رہا ہو اور اس کی موت کی بات کہہ رہا ہو یہ کہہ رہے ہیں آپ بلکل اگر پاکستان کی ودیش منتری کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخرکار اگر بیمار ہے تو وہ کہاں پر ہے کیونکہ پاکستان سے لگاتار اس طرح کی جانکاری آ رہی تھی ایئر سٹرائک سے پہلے پلوامہ حملے کے بعد بہاولپور میں کیونکہ رہتا تھا جائشن محمد کا مکشہ مولانا ماتو دذر لیکن جیسے پلوامہ حملہ ہوا تو پاکستان کو لگا کہ کنگینا کہیں بھارت اس جائشن محمد کے اٹھے پر جو بہاولپور میں ہے پنجاب پروینس جو ہے پاکستان کا وہاں پر اس پر ایئر سٹرائک کر کے یا کوئی اور کاروائی کرتا ہے سرجکل اس کی اس کو وہاں سے گائب کر دیا تھا گائب کرنے کے بعد خبر یہ آئی تھی کہ وہ پاکستان ملٹری کے کبزے میں ہے یعنی کہ ان کی کسیڑی میں ہے یا انہوں نے اس کو پرہ دے رکھی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بالا کوٹ میں جو تیرر کیم سا مدرسہ تھا اس کو بھی آئیس آئی اور پاکستان کی سینہ ہی چلاتی ہے کہیں نہ کہیں پروک شروع سے تو کیا واقعی میں بالا کوٹ میں شپادیا گیا تھا ماتو روزر کو اس وقت کیونکہ کیونکہ کسی کو ایسی امید نہیں تھی کہ بالا کوٹ میں گھس کر بھارتی بھائیو سینہ یہ سرائٹ کر سکتی ہے وہاں کوئی حملہ کر سکتی ہے تیرریسٹ کی ہمیں پتہ ہے جو لانچ پیٹس پہ تھی ان کو بھی وہی بھیجا گیا تھا کیونکہ جیشہ محمد بھی اس وقت موجود تھا کیونکہ ہمیں جو جانکری ملی ہے اس کے مطابق جو مدرسہ تھا جس میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اس مدرسے میں حالانکہ وہ ٹیرر کیم تھا اس کو نام مدرسے کا دیا گیا تھا اور جو وہاں کے سانیے لوگوں نے مستی کی کہ ہاں یہاں پر ایک مدرسہ ہے جو جنبا ہل ٹاپ ہے بالا کوٹ میں تاکستان کے وہاں پر مدرسہ چلتا تھا اور وہاں پر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اس کے جارہ طرف پاؤنڈری وال تھی نیرچ نیرچ میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں یہ دراصل بہت بڑی خبر ہے جس طریقے سے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ مسعود اظہر مارا گیا حالانکہ اس میں کئی طرح کی تھیوری بھی سامنے آ رہی ہے آپ کے سامنے جو جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے ودیش منتری کوریشی نے مسعود کے بیمار ہونے کی پشٹی کی تھی اور ایسے میں اس بات کو بھل ملتا ہے کہ شاید مسعود اظہر اب نہیں رہا ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے جو اس کو کہا گیا تھا کہ دراصل بہت زیادہ بیمار ہے کڈڈی فیل ہو جانے کی بجے سے اس کی جان چلی گئی لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو حملہ کیا گیا تھا جو ایرس ٹرائک کیا گیا تھا اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ مارا گیا ہو مسعود اظہر اور پاکستان کی سرکار اس بات کو چھپا رہی ہے تاکہ اس کی فضیحت نہ ہو تو مسعود کی موت کو لے کر فیلحال دو تھیوری سامنے آ رہی ہے انسانیت کا دشمن امن کا دشمن مسعود اظہر نہیں رہا اس کی موت کی سوچنا مل رہی ہے تو یہ تمام جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور دیکھئے کیا کہا تھا پاکستان کے ودیش منتری نے ایک مارچ کا وہ بیان آپ کے سامنے ہے جہاں تک میری جانکاری ہے تو وہ پاکستان میں ہے مسعود بیمار ہے اس قدر بیمار ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا یعنی پاکستان کے ودیش منتری نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بہت زیادہ بیمار ہے یہ دہشت گرد اور اس قدر بیمار ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے یعنی چل پھر نہیں سکتا اور میرے ساتھ راج قادیان صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں ڈیفینس ایکسپرٹ راج قادیان جی کیا آپ لوگوں کو بھی کوئی اس طرح کی جانکاری مل پا رہی ہے کیا مسعود حضر کو لے کر یہ جانکاری تو سوشل میڈیا میں قریب ڈیٹ وزے آ گئی تھی اور اگر یہ سماج کا سچ ہے اس کی ابھی پوشٹی نہیں کر سکتے تو یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ مسعود حضر اس طرح پہ کام انسان نہیں تھا وہ تو ایک کھونی تھا جس کے ہاتھ بہت سارے معصوم ہندوستانیوں کے خون سے سنگے ہوئے تھے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی اگر وہ ختم ہو گیا ہے اگر مرا ہے تو میرا ماننا ہے کہ وہ پالا کوٹ اٹیک میں مرا ہوگا اتنا بیمار اتنا جلدی نہیں ہو سکتا کہ دو تن میں وہ ایسوی ہو جائے آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں رات قادیان صاحب آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کا یہ آقلن ہے کہ جو ایر سٹرائک کے دوران ہو سکتا ہے مارا گیا ہو مسعود ازر اور اس بات کو پاکستان چھپا رہا ہے بیماری کا بہانہ کر رہا ہے میرا اندازہ یہی ہے کیونکہ وہ بھارت کو اتنی کامیابی کشری نہیں دینا چاہتے پاکستان والے کہ ہم نے نمبر ون رینی میں ہمارا تھا جس نے پٹھان کورٹ کروایا تھا جس نے اوڑی کروایا تھا اس نے پلواما کروایا ہے کہ ہم اس کو مارنے میں کامیاب ہوئے یہ تو بہت سارا ہمارے اپنے میڈیا لوگوں کی ڈیماند تھی جیسے اسامہ کو مارا تھا اس کیونکہ نہیں مار سکتے تو اگر یہ اگر مرا ہے تو میرا ماننا ہے بالا کورٹ میں مرا ہے ورنہ یہ جھوٹی خبر ہے وہ اس کو چھپائے رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت یہ دباؤ نہ بنایا رکھے آپ ایک اور نئی بات کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان کی یہ کوئی چال ہو چھپانے کے لئے اس طرح کی خبر پھیلا رہا ہے بلکل چال ہو سکتی کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ یہ ہمارا نمبر ون دوشمنہ میں اس کو مارنے کی پوری کوشش کریں گے تو اس کو اگر چھپانا ہے تو اس کی ڈیس کی خبر حسان ہے اس کو کوئی چھپا کر رکھیں گے لیکن اگر مرا ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مارنے سے نہیں مرا ہے یہ مرا ہے بالا کوش کے حملے میں جو کہ ہماری کام یہ ابھی کوئی اور بھی زیادہ ایک پر اوپر ہو جاتا ہے کسی طریقے سے مرا ہو اگر مرا ہے تو یہ اچھی خبر ہے نہیں مرا تو پاکستان سے چلیے راج کا دیان جی دوارہ میں آپ کے پاس لوٹوں گا آپ نے درشکوں کو بتا دیں بہت بڑی خبر ہے مسعود ازہر کے مارے جانے کی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ آدھیکارک طور پر اس کی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ دراصل مسعود ازہر بارا گیا اس میں ترہ ترہ کی تھیوریز سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ سن رہے تھے راج کا دیان ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں دیفنس ایکسپورٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ایرس ٹرائک میں ہی مارا گیا ہو بھارت کی طرف سے جو حملہ کیا گیا تھا اس میں اور اس بات کو چھپانے کے لیے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے بیماری کا بہانہ پاکستان کر رہا ہو اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے ایک تھیوری یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید پتہ ہے پاکستان کو کہ بھارت مسعود ازہر کو چھوڑے گا نہیں ایسے میں اسے چھپایا جا رہا اور اس کی موت کی خبر پھیلائی جا رہی ہو تو تمام ترکی باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں اور کیا ہے حقیقت کیا ہے سچائی فیلحال پختہ طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے لیکن آئی این ایس کے مطابق جو خبر ہمیں مل رہی ہے مسعود ازہر نہیں رہا امن کا دشمن انسانیت کا دشمن خنکھار دہشتگرد آتنک وادی مسعود ازہر کے مارے جانے کی سوچنا مل رہی ہے جیش محمد کا سنستاپک پتھان کوٹ سے لے کر اور پلواما کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے نا جانے کتنے زکم ہمیں دیے اور اسی خبر پر کچھ اور جانکاری آپ کو دیں گی میری صحیح ہوگی آماندرا میرے ساتھ جڑ چکی آماندرا جی اکیلیش یہ واقعی بہت بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں مسعود ازہر کے مارے جانے کی خبر ہے لیکن کون ہے مسعود ازہر اور بھارت کے لحاظ سے یہ خبر اتنی اہم کیوں ہے یہ آپ جان لیجے مسعود ازہر آتنکی سنگٹھن جیشے محمد کا مخیہ تھا اس کا سنستھاپک بھی تھا پاکستان کے بہاولپور کا رہنے والا تھا سال 1999 میں کندہار ویمان اپھرنٹ کانڈ میں بھارت نے مجبورن اسے چھوڑا تھا سال 2000 میں آتنکی سنگٹھن جیشے محمد اس نے بنایا اس کی ستھاپنا کی اور تب سے لگاتار وہ بھارت کے خلاف آتنکی واردات کو انجام دے رہا تھا کون کون سے پاپ اس کے سر ہیں یہ بھی آپ جان لیجے پتھانکوٹ حملہ دو جنوری 2016 میں پتھانکوٹ ائر بیس پر جو حملہ ہوا اس میں جیش کا ہی ہاتھ تھا پولواما حملہ 14 فروری 2019 کا وہ سب سے تازہ حملہ جس میں ہمارے 40 جوان شہی دو گئے اُری حملہ ستمبر 2016 مومبائی حملہ 26 نومبر 2008 کا وہ حملہ جس کو اس نے لیٹی کے ساتھ مل کر انجام دیا سنسٹ پر حملہ 11 دسمبر 2001 کو سنسٹ پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے بھی جیش محمد کا ہاتھ تھا اور اس سب کا ماسٹر مائنڈ تھا مسود اظہر اکھیلش کیسے یہ جانکاری آپ کو آماندرا نے دی آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ خونخار آتنک وادی تھا اور اس نے بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام طرح کی کوششیں الگ الگ سمہ میں کی تھی ایسے میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر اسے مار گرایا گیا ہے جو انڈیا کی طرف سے ایرس ٹرائک کے دوران جو خبر تھی کہ مارا گیا ہے اگر یہ سچ ہے تو بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے لیکن آدھیکارک طور پر ابھی اس کی پشٹی نہیں ہو پائی ہے جیسا کہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں دو تین طرح کی تھیوری سامنے آ رہی ہے ایک یہ کہ بھارت کے ایرس ٹرائک میں یہ مارا گیا دوسری بات یہ کہ یہ بیمار تھا اور ایسے میں شاید سوہابک طور پر اس کی موت ہوئی ہے جیسا کہ پاکستان کے ویدیش منتری قریشی نے اشارہ کیا تھا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بہت بیمار ہے مسعود ازہر اتنا بیمار ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا حالانکہ ایک اور بات کہی جا رہی ہے جو کہ دیفنس ایکسپرٹ راج کادیان تھوڑی دیر پہلے ای بی پی نیوز سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اس بات کا ڈر ہے کہ بھارت مسعود ازہر کو نہیں چھوڑے گا ایسے میں اسے ہو سکتا ہے کہ چھپا دیا گیا ہو اور جان بوجھ کر اس کی موت کی خبر فیلائی جا رہی ہو سچ کیا ہے آدھیکارک طور پر اس کی پشتی نہیں ہو پائی ہے تو مسعود ازہر کے مارے جانے کی سوچنا وہ مسعود ازہر جو جیش محمد کا سنستاپک تھا جس نے نجا نے کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر کر آتنک وادی بنایا تھا اور راج کادیان لگاتار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے من کا رخ کرنا چاہوں گا راج کادیان صاحب دو تین طرح کی جو تھیوری آ رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کس میں وزن آپ کو نظر آ رہا ہے کونسی تھیوری پختہ ہو سکتی ہے چودہ تاریخ کو پلوام آٹیک کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی جس میں محصود ازہر سوشیہ مناتے ہوئے نظر آیا تھا وہ مبارک بات دے رہا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے آٹیک کامیابی سے کرایا تھا تو یہ ماننا مشکل ہے کہ وہ دو دن دو چار روز میں اتنا بیمار ہو کے وہ چلائی گیا کٹنیا کے خراب بھی اگر ہم فورنڈ منسٹر پاکستان کی بات بان لیتے ہیں تو کٹنی کی بیماری ایسی نہیں کہ اور نائی جازی مجھے ڈائیل ایسی چلنا تھا ان کے حساب سے انہوں نے خیر کہ وہ گھر میں ہیں لیکن اس کے بعد جو خبر آئی تھی کہ پاکستان کے ملیٹری آنسپیٹر راہول پینڈی میں وہ ڈائیل ایسی پر اس کی کٹنی کی پرابلم ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ ایسی بیماری جس میں اور نائی کو مر کے آ ہو اگر مرا ہے تو بالا کوٹن مرا ہے جو کہ بڑی اچھی خبر ہے بھارتیز 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 کہ کامیابی اور پڑ جاتی ہے ہماری انٹیلیزنس ایجنسیز کا شرح ہم کو اور زیادہ دینا چاہیے لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پاکستان کا پروپرکنڈ بھی ہو سکتا ہے اس کو چھپانے کہ ہم واقعی اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں ان کو پتا ہے وہ ہمارا تارکیٹ ہے ہم اس کو مارنے کی پوری کوشش کریں گے کئی لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بھی جیسا امریکن نے اسامہ کو مارا سامہ بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے بلکل راج گادیان جی دوارہ میں آپ کے پاس لٹوں گا نیراج راج میرے ساتھ اس وقت جڑ چکے ایوی پی نیوز سمباد آتا نیراج کیا کچھ اس بارے میں اور جانکار مل پا رہی ہے ہم لوگ ڈیکراؤن میں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جیسے محمد مل پاکستان نے ابھی بتایا ہے حالان کہ مدرس ہے اس کا نام بکھ مل چال ہو سکتی ہے پاکستان بھی ہو سکتی ہے نیراج راج پود بہب شکری آپ کا راج کادیان جی آپ دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یہ بڑی خبر ہے مسود ازہر کے مارے جانے کی سوچنا مل رہی ہے حالان کہ آدھیکار طور پر اس کی پوشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بارا گیا مسود ازہر خونکھار آتنک وادی تہشت گرد اس بڑی خبر پر آگے بھی ہماری نظر بنی ہوئی ہے